موسیقی شباہ شریف کی حکومت اس وقت آخری سانسے لے رہی ہے آپ حیران ہوں گے کہ یہ آخری سانسے کیسے لے رہی ہے حکومت نے اس وقت سخت فیصلے کرنا شروع کرتی ہیں حکومت نے پیچول کی قیمتیں بڑھاتی ہیں ڈالر دو سو سے اوپر چلا گیا ہے بیجلی کی قیمتیں بڑھاتی ہیں تو اب ہوا کیا ہے کہ شباہ شریف کی حکومت ختم ہونے والی ہے میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ مسئلہ کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے شباہ شریف کی حکومت اب چند دنوں کی مہمان ہے اب وہ خود ڈیسولد کرنا چاہ رہے ہیں اب وہ خود حکومت چھوڑ کے گھر جانا چاہ رہے ہیں اب وہ خود چاہتے ہیں کہ اسمبلیاں ختم ہو جائیں ہم الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کر دیں اور یہ جو ڈیمانڈ ہے عمران خان کی اس کو پورا کر دیا جائے اب ہوا کیا ہے مسئلہ یہ وہ ہے کہ جیسے ہی انہوں نے پیٹرول کی قیمتیں بڑھائی ہیں بیجلی کی قیمتیں بڑھائی ہیں تو عوام کا غصہ آپس سے باہر ہو گیا عوام سڑکوں پر نکل آئی ہے انہوں نے پیٹرول پمپوں کو آگ لگانا شروع کر دی ہے اب پیٹرول پمپوں کو جو آگ لگائی ہے اس سے آپ عوام کے غصے کی انتہا کو دیکھ سکتے ہیں اب ان کا غصہ عوام کا انتہا کو پہنچ چکا ہے اور موجودہ حکومت جو شباہ صریف کی حکومت ہے اس کو گالیاں دینا شروع کر دی ہیں کل سے ہی میڈیا کے اندر سوشل میڈیا کے اوپر خاص طور پر باقی جو میڈیا ہے مین سٹریم اس کے اوپر تو بڑے بڑے چینلوں کے اوپر انہوں نے استیارات دے کے پیسے دے کر ان کا موت بند گروا دیا ہے نہیں تو یہ چینلز ہوتے تھے یہ پچھلے دور میں عمران خان کی حکومت میں ہر روز باہر نکلے ہوتے تھے اور مہنگائی کا رونا روتے تھے لیکن اب یہ کچھ نہیں کر رہے اب ان کو پیسے لگ گئے ہیں اب ان کے اندر پیسہ چل گیا ہے ان کو استیارات مل گئے ہیں اب یہ چپ بیٹھ گئے ہیں لیکن سوشل میڈیا کے اوپر اس وقت آگ لگی ہوئی ہے اور لوگ گالیاں دے رہے ہیں لوگ ان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ہمارا ستیہ ناس کر دیا ہے اب شہباز شریف کے پاس یہ جب ریاکشن پہنچ رہا ہے نون لیگ کے پاس جب یہ ریاکشن پہنچ رہا ہے تو نون لیگ بہت زیادہ پریشان ہو چکی ہے کیونکہ ان کو اندازہ نہیں تھا کہ اتنا سخت ریاکشن آئے گا پبلک کی طرف سے عوام کی طرف سے اور عوام اتنا غصے سے پاگل ہو جائے گی کہ ان کو گالیاں دے گی اب ان کو لگتا کیا ہے کہ اگر ہمیں یہ گالیاں پڑنی ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ ہم حکومت چھوڑ کے چلے جائیں ہم اسمبلیاں ڈیزولو کر دیں اور ہم نئے الیکشن کی ڈیٹ آناؤنس کر دیں جیسے ہی اب مسئلہ کیا ہوا ہے جیسے ہی انہوں نے آئی ایم ایف کے ساتھ باتچیت شروع کی تو آئی ایم ایف نے پوری ایک ڈیمانڈ کی لسٹ ان کے سامنے رکھ دی پورا ایک خاتہ کھول دیا کہ آپ نے یہ یہ جا کے کرنا ہے آپ نے یہاں یہاں یہ قیمتیں کرنا ہے ایسے کرنا ہے اب آئی ایف تو یہاں پر جب ان سے بات کرے گا تو اپنی ڈیمانڈز رکھے گا اور اپنی جو شرطیں ہیں اس کو منوائے گا اب پاکستان آ کر انہوں نے سب سے پہلے ان کی جو ایک شرطیں ہیں اس کو پورا کرنے کی طرف پہلا سٹیپ لیا ہے یہ آپ سمجھ لیں کہ انہوں نے پہلا سٹیپ لیا ہے اور پہلے سٹیپ کے طور پر انہوں نے کہا ہے کہ آپ جا کے پہلے سٹیپ تو لینا پھر اس کے بعد باقی مزاقرات بعد بھی ہوں گے تو پاکستان میں آ کر مفتا اسماعیل اور شہباز شریف نے یہ پہلا سٹیپ لیا ہے کہ بجلک کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا ہے اور پیٹرول کی قیمت میں ایک ہفتے میں دو مرتبہ یہ پہلی دفعہ ہوئے پاکستان کی تاریخ میں کہ ایک ہفتے میں دو مرتبہ سات روپے پاکستان جو پیٹرول کی قیمتیں ہیں پاکستان میں وہ بڑھا دی گئی ہیں جس کی وجہ سے جو عوام ہے وہ آپے سے باہر ہو گئی ہے اور یہ معاملہ یہاں نہیں رکنا اور یہ قیمتیں یہاں نہیں رکنی یہ اور اوپر جانی ہے اب جیسے ہی دوبارہ مزاقرات شروع ہوں گے ان کے ساتھ باتشیت شروع ہوگی یہ انہوں نے کہا ہوئے کہ آپ نے اس کو قیمتیں جو بڑھانی ہے دو سو ستر دو سو اسی یا تین سو تک لے کے جانا ہے تو عوام کا کیا حوال ہوگا ابھی جو عوام اتنی بپر گئی ہے ابھی جو عوام باہر آگئی ہے اب تو عوام نے یہاں پر یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ یہ جو اشرافیہ یہ جو ایم این ایس یہ جو ایم پی ایس اور یہ جو سرکاری افسران اس میں سارے لوگ شامل ہیں جو اتنا لیٹر فری پیٹرول لیتے ہیں سارا سارا دن دفتر میں بیٹھے رہتے ہیں کام کوئی ہوتا نہیں ہے اور ان کو فری پیٹرول ملتا ہے کروڑوں اربوں روپے کا ان کو فری پیٹرول ملتا ہے تو اب عوام نے یہ ٹرینڈ چلانا شروع کر دیا ہے کہ یہ جو فری پیٹرول ملتا ہے ان کا ختم کیا جائے یہ جو ان کو فری ملتا ہے یہ سارا ختم کر کے عوام کے اوپر اس کو پیسے کو لگایا جائے اور عوام کو ریلیف دیا جائے لیکن یہ حکومت کرنے والی ہے نہیں حکومت لگتی نہیں ہے کہ یہ کام کرے گی کیونکہ حکومت اس وقت مکمل طور پر بخلا گئی ہے حکومت پریشان ہے حکومت کو سمجھ نہیں آ رہی کہ عوام اتنی بڑی تعداد میں سڑکوں پر نکل آئی ہے انہوں نے ان کو گالیاں دینا شروع کر دی ہیں اور برا بھلا کہنا شروع کر دیا ہے ان کو اندازہ ہی نہیں تھا اب اسی وجہ سے انہوں نے یہ سوچنا شروع کر دیا ہے کہ ہم اسمبلیاں ڈیزولو کر دیں ہم الیکشن کی ڈیٹ انناؤنس کر دیں اس سے پہلے پہلے اب یہ کریں گے کیا ایک تو یہ بجٹ پیش کریں گے اور بجٹ اتنا خطرناک ہوگا یہ پاکستان کی تاریخ کا ہسٹری کا اتنا خطرناک ہوگا کہ عوام کی چیخیں نکل جائیں گے ایک تو پہلی نکل رہی ہے ان کی بری حالت ہو چکی ہے لیکن اب جو بجٹ آئے گا اس کی وجہ سے عوام بلکل پاغل ہو جائے گی اس کو سمجھ نہیں آئے گی کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے اور بار بار وہ عمران خان کو یاد کریں گے کہ اس سے بہتر تو عمران خان تھے جنہوں نے کم از کم ہمیں سستہ پیٹرول، سستی بجلی اور باقی جتنی چیزیں ملے ہی تھی وہ سستی تھی لیکن اب تو بہت زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے اب عمران خان چاہتے تھے کہ میں روح سے سستہ تیل خرید لوں وہ 30% 30 فیصد سستہ پیٹرول مل جانا تھا اور جو 1.500 روپے اس وقت قیمت تھی وہ اب 110 روپے 120 روپے ہوتی اور بھی کم ہو جانا تھا لیکن انہوں نے آکے ایک ڈیڑھ مینے کی اندر ہی آپ دیکھیں کہ 210 روپے پیٹرول کی قیمت کر دی ہے اور اب یہ جائے گا 300 کی اوپر اس وقت عوام کی کیا حالت ہوگی اور آپ کو پتہے کہ ساری جو معیشت کا پیہ ہے اور سارا جو نظام ہے وہ پیٹرول اور انرڈی سے چلتا ہے اگر اس کی قیمتیں مہنگی ہوں گی اگر اس کی قیمتیں بڑھیں گی تو آٹومیٹکلی اس کا اثر پورے نظام کے اوپر پڑے گا اور پورا کا پورا نظام آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں کس قدر مہنگائی آئے گی اب عوام سڑکوں پر نکل رہی ہے اسی لیے یہ فیصلہ سوچ رہے ہیں کہ فیصلہ کر لیے ہم اسمبلیوں کو ختم کر کے ہم گھر چلے جائیں یہ والا بجٹ دے دیں اور جیسے تیسے کر کے ہم یہ کچھ ٹائم گزار لیں اور اس کے بعد ہم بجٹ انانس کر کے حکومت ختم کر دیں اسمبلیاں ڈیسولف کر دیں اور گھر چلے جائیں اور الیکشن کروا دیں اب حالت یہ ہو گئی ہے ان کی کہ جو زمنی الیکشن جو ڈی سیٹ ہوئے ہیں پنجاب کے اندر ایم پی ایز اس کے اوپر زمنی الیکشن ہونے ہیں اب نون لیگ کا ٹکٹ لینے کے لیے اس وقت کوئی تیار نہیں ہے کوئی بندہ نون لیگ کی ٹکٹ نہیں لینا چاہتا وجہ کیا ہے وجہ بڑی سامنے ہے کہ عوام اس وقت نون لیگ کے خلاف ہو گئی ہے ان کو پتہ چل گیا ہے یہ چور راستے کے ذریعے سے آئے ہیں ایڈو نے امران کان کو ہٹایا ہے امریکہ کی کہنے پر ہٹایا ہے اور امریکہ کے اشاروں کی اوپر اب یہ ناچ رہے ہیں اور امریکہ ان سے وہ فیصلے کروا رہا ہے جس کی وجہ سے پاکستان کو نقصان ہو پاکستان کی عوام کا نقصان ہو اور وہ آئی ایم ایف کے ذریعے سے ان سے ڈیل کر رہے ہیں اور ابھی یہ تو سٹارٹ ہے ابھی یہ بالکل انہ نے پہلا سٹیپ لیا ہے کہ انہوں نے ساٹھ روپے قیمتیں بڑھاتی ہیں اور عوام کی چیخیں نکل گئی ہیں اب آگے مزید اگر ان سے ڈیل کرنی ہے آئی ایم ایف سے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کم از کم تین سو روپے تو آپ کو پیٹرول کرنا پڑے گا ڈالر بھی آپ کو مہنگا کرنا پڑے گا اور روپے مزید ڈی ویلیو ہوگا جس کی وجہ سے مہنگائی کا طوفان آئے گا اب نون لیگ کی حکومت یہ افوڈ نہیں کر سکتی کہ کسی طرح سے ہم باہر نکلیں اور باہر نکل کے ہم الیکشن انانس کر دیں انہوں نے اب جو ٹائم تھوڑا بہت رہ گیا ان کے پاس انہوں نے دھاندلی کرنا شروع کر دی ہیں ووٹوں کو چینج کرنا شروع کر دی ہیں ان کے اڈریس چینج کریں الیکشن کمیسن کے ساتھ مل کے اور کوشش کر رہے ہیں کہ امران خان کو ہم پہلے ہی اقتدار سے روکنے کے لیے جو دھاندلی کر دیں اور ٹھپے لگیں ای بی ایم جو مشین ہے وہ بھی انہوں نے بند کر دی ہے جو الیکٹرونک بوٹنگ مشین اور اوور سیز کا جو ووٹ ہے وہ بھی ختم کر دیا ہے تو کافی نقصان انہوں نے پنچا دیا ہے امران خان کو یہ پلان کر کے آپ سوچ رہے ہیں کہ بجٹ جیسی دیں اسمبلیوں کو ڈسولو کریں ہم باہر آئیں اور الیکشن ڈیٹ انانس کرتے ہیں موسیقی